اسلام علیکم ناظرین ڈل پاکستان سے میں ہوں آگا حیدر آپ دیکھ رہے ہیں بی ایم ڈبلیو کی آر ٹویلو ہنڈرڈ جی ایس ایڈوینچر جسے ٹورنگ بائک کہتے ہیں آج اس بائک پہ ہم پروگرم کر رہے ہیں خورم صاحب جی بتائیں ایک کمال کی ٹورنگ بائک جو ہمارے آقب میں کھڑی ہوئی ہے اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل سے بتائیں یہ جی بی ایم ڈبلیو کا شاکار اور اسے کہتے ہیں جی ایس ٹویلو ہنڈرڈ ایڈوینچر اس کو کراس کٹری کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ یہاں سے پاکستان اور سے ایران اور ترکی جانا چاہیں تو یو کن یوز ایٹ اس کا کمفرڈ لیول اور اس کے کچھ فیچرز کے بارے میں بتائیں دیکھیں جی بی ایم ڈبلیو پھر ایک آپ کو بتائیں کلاسی ورین لاتا ہے کچھ اس کے شاک آبزوربر ایسے آؤٹ کلاس ہیں کہ یہ اپنے رائیڈر کو اگر آپ تین سو ایون فائی ونڈر کلومیٹر بھی چلا لیں نا آپ اس کو تو وہ تھکنے نہیں دیتے آپ کو کچھ سٹارٹ ہے اب یہ سکرین پر آپ دیکھیں کہ اس کے فیچرز آرہے ہیں اس کا میٹر جو ہے اس کی ماکسیمم جو ہے اوپر کلومیٹر وہ دارڈز ٹو فورٹی تو دو سو چالیس تک کا میٹر ہے اور نوملی یہ دو سو دس تک تقریباً جاتا ہے یہ جو بٹن ہے ٹرپ سے ریلیٹڈ یہ آپ کو ٹرپ کی ساری انفرمیشن دیتا ہے کہ آپ نے ٹرپ اے ہے تو آپ کتنے کلومیٹر میں کتنا چلا چکے ہیں آپ بائیک اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو سپیڈو میٹر کے بارے میں بتاتا ہے یہیں سے آپ کو ٹائر پریشر کے بارے میں انفرمیشن ملتی ہے کہ بائیک کے اندر اگر ٹائر پریشر کسی بیوالے سے کام ہوتا ہے تو انڈیکیٹر جیسے کہ ابھی آپ یہ دیکھیں ہیں ریڈ کلر کا انڈیکیٹر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائر کا اگلے ٹائر میں تھوڑا سا پریشر کم ہے یہ اس کا ای بی ایس ہے ای بی ایس آپ آف یا آن کر سکتے ہیں تو خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کوئی سپیشل بریکس لگانی پڑ بھی جاتی ہے تو بائیک آپ کا سکڈ نہیں کرتا اگر ہم اس کی ٹرپ سمیشن کی بات کرتے ہیں گیرز کی تو اس میں سکس گیرز ہیں جہاں تک بات کریں جی اس کی ہیڈ لائٹ کے بارے میں تو یہ بی ایم ڈابلیو کی ایل ایڈی لائٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ گاڑیوں میں فاغ لیمپس لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو رائٹ اور لیف سائٹ پہ دو لیمپس اور بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ جو ایئر وینٹس ہیں یہ دیفینلی جب ہوا جو تھنڈی اس کو جاتی ہے تو انڈین کو کول رہتی ہے اب ایکسٹریم کولڈ ویدر میں ہے اور آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ تھنڈے ہو رہے ہیں تو آپ کے ہیٹیڈ گریپس کا ایک آپشن موجود ہے کہ اگر آپ یہاں ایک بٹن ہے اس کو پرس کرتے ہیں اس جگہ کے اوپر تو یہ جو آپ کے جو گریپس ہیں یہ ساری ہیٹیڈ ہو جاتی ہیں جہاں تک ہم بات کرنے اس کے ٹینک کی تو یہ تھرٹی لیٹر پلس کا ٹینک ہے اسی طرح اس کی سیٹ کے اندر ایک ایڈجسمنٹ ہے کہ اگر رائیڈر چھوٹے قد کا ہے اندر ہی سیٹ میں سے ایک فنکشن ہے اس کو اگر فلپ کر دیا جائے سیٹ تھوڑا وہ نیچے ہو جاتی ہے اور اسی طرح سے اگر رائیڈر کا قد زیادہ لمبا ہے تو وہ سیٹ کا فیچر چینج ہو جاتا ہے یہ ڈویل پرپس ٹائر ہے بیسیکلی اس کو آپ آف روڈنگ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور آن روڈ بھی آپ چلا سکتے ہیں یہ اب آپ سامنے دیکھتے ہیں یہ بلیک اینڈ یالو کھلیل کا یہ ٹور اٹیک امریکن کمپنی ہے اس کا یہ سسپینشن اس میں لگا ہوا ہے اس کا جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے آف روڈنگ ٹریک پہ جاتے ہیں لائک جیسے آپ دیو سائی جاتے ہیں دیو سائی کا جو ٹریک ہے وہ روڈ تو وہاں ہے نہیں ٹوٹل مٹی اور پتھر ہے اب وہاں پر اگر ایک رائیڈر ایک سو بیس کی سپیڈ پہ یا ہنڈرڈ کی سپیڈ پہ یا اٹی کی سپیڈ پہ بھگائے گا تو وہ بائک تو بیڈا گرک ہو جائے گا اس سسپینشن کو لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو رائیڈر ہے اس کو کمپورٹ دیتا ہے اس لیول کا کمپورٹ دیتا ہے کہ اس کو اگر آپ ون ہنڈرڈ ان ٹوئنڈی کی سپیڈ پہ بھی دیو سائی پلینز کے اوپر بھگائیں تو بائک جو ہے وہ آپ کو بلکل ایسے فیلر دیتا ہے کہ اس کو نارمل روڈ پہ چلا رہا ہے اور مزی کی بات یہ ہے کہ اس بائک میں چین نہیں ہے بریکس کی جانے تک بات کروں یہ برامبو کی بریکس ہیں جی دونوں ریئر اور فرنٹ ویل جو دونوں میں ڈسک بریکس ہیں فریم جو ہے وہ پینیرز کے لیے ہے اگر آپ رائیڈ اور لیفت سائیڈ پہ دونوں پہ الائے کے اس میں پینیرز لگ جاتے ہیں جس میں آپ اپنا لگج اپنا تمام سمان وغیرہ جتنا بھی ہے وہ آپ اس میں اٹجسٹ کر سکتے ہیں سیفٹی جو ہے ان کی بڑی پیرارٹی ہے اس میں یہ دیکھیں کہ آپ نے یہ سیفٹی بارز آپ دیکھ رہے ہیں یہ انجن کو ایکچولی پروٹیکٹ کرتی ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ بائک چلا رہے ہیں آپ کسی جگہ پر سکڈ کر کے گر گئے آپ کے انجن کو ڈیمیج ہونے سے بچاتے ہیں یہ جتنے بھی بارز لگے ہیں ایک لیٹر میں کتنا کرتی ہے پاکستان کے کون کونسی جگہ پر ٹرابل کر چکے ہیں ابھی میں کچھ آپ کنٹری سائٹ پہ گیا ہوں جیسے کہ نتیہ گلی سائٹ پہ کچھ کلڈر کا ہار کو کور کیا ہے کافی مہنگا شوق ہے کیسے افورٹ کرتے ہیں بچپن سے شوق تھا بائکیں شروع سے بڑی کٹے بھی کھائی ہیں پس میں نے کہا لینی ہے لینی ہے تو پھر دو دار تیرہ سے اس شوق کو کنٹینیو کرتے ہوئے آئے پہلے میرے پاس سپورٹس بائک لیکن ان کا بس ایک سرٹن آپ بور ہو جاتے ہیں اسے تو ایڈوینچر بائک کا جو کلاس ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ بور نہیں ہونا جاتا مینٹیننس کے اوپر بات کریں تو اس کی ایزی ہے یا اس کے پارٹس آپ کو باہر سے منگوانے پڑے ہیں اس کی مینٹیننس نا اس طرح نہیں ہے جس طرح سے آپ کو سپورٹس بائک کی مینٹیننس کرنی پڑتی ہے اس کو ڈیزائن ہی ایسے کیا گیا ہے کہ یہ آپ کی مینٹیننس فری بائک ہو اس میں آپ نے نورمل وہی آئل فیلٹر اور اس کا ائر فیلٹر وغیرہ چینج کرنا ہے کتنے کی یہ بائک پڑ گئی آپ کو جب آپ نے بائک سمگوائی فائیو میلین پلس کی ہی ہوتی ہے بائک اسی کے ساتھ ہی اپنے مزبان آگا حیدر کو اجازت دیں نیکس ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی